بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ اینٹوں کا جو بھٹا ہے اس کے جو ہے پورا ایک آگ تھی جس کے اندر انہیں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس کی حلاقت کے بعد ملک کے اندر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا کچھ لوگوں کا موقف اور ان کے لوہاہکین کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ذاتی رنجش تھی جس کو شاید ایک مذہبی رنگ دے دیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پر وہ جوڑا جو ہے وہ اوراک مقدسہ کی بے حرمتی کا الزام جو ہے ان پر لگایا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد نہ صرف وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیا بلکہ وزیراعظم پنجاب شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی اور وہ نے خود اس علاقے کا دورہ کیا کوٹرالاکشن کی جو وہ متاثرہ خاندان تھا ان کے بچوں کے لیے انہوں نے نہ صرف پانچ ملین روپے جو ہیں ان کی امداد کا اعلان کیا دس اکر ارازی جو ہے ان کے لیے اعلان کیا اور اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کے جتنے بھی اخراجات ان کے مستقبل میں ہوں گے وزیراعظم پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے وہ بھی اپنے حکومت پنجاب کے ذمہ لے لیے لیکن کیا یہ معاملہ ہم اپنی ذاتی رنجشوں کو ہمیشہ مذہبی رنگ دے کے اس طرح سے بٹھاتے رہیں گے آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کس کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے غیر جانبدارانہ حقائق کا جو ہے وہ تائین کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے وزیراعظم کے حالیہ د حوضہ دورہ ہے جس میں تقریباً بیس کے قریب معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے کہا یہ جاتا ہے وزیراعظم صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ آج کی ملاقاتوں کے بعد کہ یہ دورہ پاکستان کے اندر پوری خطے کے اندر گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے کس حد تک پاکستان کی عوام اس سے توقعات وابستہ کر سکتی ہے آج کے پروگرام میں انھی موضوعات پر بات کریں گے اپنے معزز میمانوں کا تعرف کرواتا چلو میرے معزز میمان ہے جناب طاہرہ عبداللہ صاحبہ سماجی کارکون ہے ہیومن رائٹ ایکٹرس نے بہت بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے وقت نکال اور آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور ناظرین میرے تیسرے میمان ہے جنرل ڈیٹائر خالد نعیم صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ تینوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ بات چیت کا بقاعدہ آغاز کریں گے جناب طاہرہ عبداللہ صاحبہ آپ سے میں شروع کروں گا کہ یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ کوٹ رادا کشن میں پی دینا طور پر الزام یہ لگایا گیا کہ جی مقدس اور آق کی بحرمتی کی گئی لیکن جس طرح سے خود ہی منصف خود ہی جلاد بن کے ہم نے ایک بلوائیوں کا جو کلچر پاکستان میں رواج پاتا جا رہا ہے کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے بہت بہت شکریہ اور سب کو سلام آپ نے ابتدائی کلمات میں فرمایا تھا کہ ایک نئی بحث چھڑ گئی یہ بحث پورے تیس سال پرانی ہے جی پورے تیس سال اس بحث کو ہو گئے لہٰذا یہ بحث نہیں نہیں ہے آگے جا کے اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے پھر آپ نے فرمایا انہیں ابتدائی کلمات میں کہ پرائم منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر نے نوٹس لیا ذاتی طور پہ میں سچی بات ہے اب نہیں سننا چاہتی کہ کسی نے نوٹس لیا اور اس پر بھی جا کے تفصیل سے آگے بات کرنی چاہیے کیا اس کا مطلب ہے کہ نوٹس لیا نوٹس لیا جو بردریت اور اور جو انسانیت کی جو توہین کی گئی ہے اس پر آپ نوٹس لے کر سمجھتے ہیں یہ کافی ہو گیا پھر آپ نے فرمایا آگے ہی جا کے اپنے ہی ابتدائی کلمات میں کہ اتنے روپے کمپنسیشن اتنا یہ اتنا وہ فلان کو یہ کر دیں گے کسی کو ہیلت دیں گے کسی کو تعلیم دے دیں گے سہت دیں گے نوکری دیں گے پیسے دیں گے خدا کی پناہ ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو چلے گئے جنہوں نے جانا تھا میرے مو پہ یہ تماشا ہے انسانیت کے مو پہ تماشا ہے کہ کوئی حکمران کسی مرک کا خاص طور پر مبینہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے آپ کو حکمران کہنے کے قابل ہو اور وہ نوٹس لے رہا ہو اس کے ماتحد حکومت کیا کر رہی ہے تو کب اپنا کام کرے گی وہ حکومت وہ کب پولیس والے اپنا کام کریں گے اور پچاس لوگوں کو روکیں گے اس کام سے جو کوئی کرنے چلے تھے ان کی انسانیت تو مر گئی سیار کورٹ میں بھی ہم نے انسانیت کو مرتے دیکھا تھا جب دو بھائیوں کو قتل کیا گیا اور تماش بین کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے نہ صرف تماشا دیکھ رہے تھے ویڈیو فلم میں بنا رہے تھے تو انسانیت تو مر چکی اس کے بارے میں ایک اور پروگرام کل پر سو رکھ لیجے گا مجھے میں نہیں سننا چاہتی کسی انکر کے موزے کسی ٹیلیویشن چینل کی اوپر کسی اخبار کے اندر پرائم منسٹر نے نوٹس چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا کمپنسیشن کا اعلان کر دیا لانت ہے ایسے ایسے ملک انکوائری انکوائری اوڈر ہو گئی کل پر سو دکھ کس کے خلاف انکوائری اوڈر ہو گئی پولیس کے خلاف اس مولوی کے خلاف جس نے یہ حرکت کی وہ مولوی تو کسی کہاں کا پڑھا گا ہے وہ مولوی کس مدرسے کا کونسا کونسا نساب اس نے پڑھ رکھا ہے اور اگر مدرسوں کی بات ہوتی تو سارے کے سارے کٹے ہو جاتے ہیں کہاں خبردار تم نے ہمارے نساب کو چھڑا خبردار تم نے آکے ہمیں ہمیں ریجسٹر کرنے کی کوشش ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ اسی ہزار ہیں ایک لاکھ ہیں دو لاکھ ہیں تین لاکھ ہیں اسلام آباد کے اندر تین سو ہیں چار سو ہیں پانچ سو ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم اپنے بارے میں کہ ہم کون ہے کہاں سے ہیں ہمیں سعودی عرب کتنا پیسہ دیتا ہے سعودی سلفی وہابی دیوبندی اور اس طرح کا جو ایک بہت شدید قسم کا ایک انتہا پسندی کی طرف راغب کرنے کے لیے جہادی انتہا پسندی دہشت گردی والا اسلام ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں وان پوائنٹ فائیٹ بلین ڈالرز تو اس حکومت کو ملے ہیں دیکھیں ہیومن رائٹس کی جب ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں میں کس مو سے آئیں کی بات کرتی ہوں میں کس مو سے بات کرتی ہوں کہ قانون کا راج ہونا چاہیے قانون دان قانون والے آپ کو پتہ ہے کہ اگلے دن کیا ہوا تھا اسکوٹ راداکیشن کے بعد گجرات میں ایک اے اے سائی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اے 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 سائی قانون کا محافذ قانون کا نفاظ کرنے والا ہماری حفاظت کرنے والا اس نے ایک قیدی کو جو کہ بلکل ایک لاچار اور بے بس ہوتا ہے قیدی کیونکہ اس کے تو حالانکہ حقوق ہیں جیل مینول پڑھیں اپنا کونسٹیوشن پڑھیں سب کچھ اس کے تمام حقوق کو پعمال کرتے ہوئے اس کو صرف اس لیے شہید میں کہوں گی شہید کر دیا کیونکہ اس کے اوپر ایک مبیلہ الزام تھا بلاسفیمی کا اب یہ جو لفظ بلاسفیمی ہے اس پہ برائے کرم آپ ایک اور پروگرام کر لیجیے کیونکہ بلاسفیمی کا لفظ جو ہے یہ توہین اسلام کے عراقین کا مطلب نہیں ہوتا جو ہمیں ہمارے پاس پانچ جو ارکان ہیں یہ توہین اسلام کی نہیں ہوتی بلاسفیمی کسی مذہب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے کسی مذہب کے پیروکاروں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے کسی مذہب کے کابرین کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور محترم شہ اور لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ سنجیدگی سے کوئی تینک ٹینک بنائیں کوئی تعلیمان کو بیچ میں لے کر آئیں کوئی سٹینڈنگ کمیٹی کوئی سب کمیٹی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کے دور حکومت میں بسد احترام داکٹر صاحبہ سینیٹر صاحبہ پانچ سال ان کی حکومت رہی دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک دوہزار تیرہ میں الیکشنز ہوئے ایک سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی آن مائنورٹیز اس کے ماں تحت ایک خاص بہت ایک سپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی آن دا بلاسفمی لوگ اس میں بہت مشاورت کے بعد ایک ریپورٹ تیار کی گئی وہ دن اور آج کا دن سات پرس گزر گئے مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ وہ ریپورٹ کہاں ہیں منظر عام پہ نہیں لائی گئی کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں ہمارے میں حمد نہیں ہم اپنے آپ کو سو کال مسلم کہتے ہیں ہمارے میں حمد نہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اپنی نون مسلم میں لفظ اقلیت نہیں پسند کرتی لیکن اگر آپ لوگوں نے پہلیمان میں وہ لفظ رکھا ہوا ہے اس کی سٹینڈنگ کمیٹی ہیں تو میں کیا کروں غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق کے بارے میں اور خاص طور پر بلاسفمی لوگ 1985 سے لے کے آج تک کیا ہوا اس کے تحت کیا اس کے عداد اور شمار ہیں کتنے کیسز ریجسٹر ہوئے کتنے کیسز ٹو ٹرائل آئے کتنے کنوٹ ہوئے اور اس سے بڑھ کر جو بات سب سے زیادہ سوچنے کی ہے اور غور و فکر کی ہے ویجیلانٹیزم میں کتنے لوگ مارے گئے انڈر ٹرائل ان کی تو نوبت ہی نہیں پہنچی کسی کورٹ میں عدالت میں جانے کے لیے ان کو پہلے راستے میں این جہاد کر کے ان کو قتل کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا بہت کچھ ہے آپ کے جذبات یقیناً جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے سینیٹر سیدہ اقبال صاحبہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں یقیناً وہ اس پوزیشن میں ہوں گی کہ وہ جواب دیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اس پر نوٹس لینا اس کے نظمت کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ریاست گورننس کہاں پہ ہے معاف کیجے گا دکٹر صاحبہ سینیٹر صاحبہ سے پہلے میں نے تمام حکومتوں صرف ان کی حکومت یہاں پہ ہمارے پاس کانونسازی کے حوالے سے آج کیا ہو رہا ہے اگر وہ ریپورٹ ان کے پارلیمان میں نہیں منظریان پہ آ چکی تو دیر سال تو نہیں حکومت کو آگیا وہ کیوں نہیں لے آئے منظریان پہ اگر حمد تھی کوئی تھوڑی سی بہادری تھی جی سہیدہ اقبال صاحبہ یہ باقیہ جو پیش آیا یقیناً قابل مضمت ہے مضمتیں بھی آتی ہیں آپ کی پارٹی کے رانماؤں کی طرف سے بھی آئیں ہر پارٹی کے مفتیان اور علماء اکرام نے بھی اس کی مضمت کی کیا کہتی ہیں آپ یہ تائرہ عبداللہ صاحبہ کو آپ نے سنا میں تائرہ کے ایک ایک لفظ سے اگری کرتی ہوں اور میں اس بات کو بھی مانتی ہوں کہ پارلیمنٹ بھی سلسلے میں ناکام ہے میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں مگر بہت صرف پارلیمنٹیرین میں اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوں اور پوری دنیا سے بھی شرمندہ ہوں کل میں ایک غیر ملکی ریسپشن میں گئی تھی اور مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ چلے 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 آپ وہاں پہ اسٹیج پہ جائے پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھیں تو میں در رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں میں محترم وزید صاحب کے پاس بیٹھوں گی میں وہاں بیٹھوں گی تو یہ ساری دنیا جو مجھے دیکھے گی یہ کہے گی کہ یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے اور طہرہ کو معلوم ہے کہ ہم جب چیز وہاں لاتے ہیں تو پھر ہمارے سرم نے یہ مسئلہ ہتے آ جاتی ہے ہر حکومت کے میں اپنے آپ کو مستثنان نہیں کر رہی کہ ہم نے فلان ریلجس پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم یہ نہیں کر سکتے یہ دومیسٹک والنس بل پہ بھی ہو چکا ہے بہت سی چیزوں پہ ہو چکا ہے سلالہ سلالہ کے مسئلے پہ ہوا ہے ساری رات ہم دیر بچ تک بیٹھے ہم کچھ نہیں کر سکے تو ان کی بات بلکل صحیح ہے پارلیمان کو تو بلکل ایسا کر دیا ہے کہ جیسے وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہو وہاں باتیں ہوتی ہیں مگر ان پہ عمل نہیں ہوتا اچھے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں مگر وہ چلاتے رہ جاتے ہیں اس میں ہم عورتیں تو چلو ہیں ہی مگر ہمارے مردوں میں فلاسیہ افخاتک اور زربانی جیسے لوگ ہیں دوسرے پارٹیوں میں تائمہ شدی وغیرہ ایم کیوم کا اس پر بڑا سٹرونگ سٹینڈ ہوتا ہے ایم پی کا بڑا سٹرونگ سٹینڈ ہوتا ہے افتخاب زنشاہ جیسے لوگ ہیں جو مستقل وہ کرتے ہیں مگر ایکٹیویٹس جیسے گلا کرتے ہو یہ نظر کیوں آتے ہیں کہ جناب آپ کی پارلیمان موجود ہے اس طرح کے جو واقعات ہیں آپ اس کا اقلاف کرتی ہیں آپ کا بڑا پانے لیکن اس کا سلوشن کیا ہے کب تک جو ہے ہم انہیں دیکھتے ہیں اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم مفاہمتیں کرنا چھوڑ دیں ہم یہ چھوڑ دیں کہ ہم لوگوں سے کوئی نراز ہو جائے گا اسلام کی بنیاد خوف پر نہیں ہونے شاہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے انسانیت سے محبت کرے تو تب اپنے آپ کو مسلمان یا سکھ یا عیسائی جو بھی کہتے ہیں مذہب کی معنی یہی ہے کہ آپ ماننے والے ہو ماننے والے ہو انسانیت کے ماننے والے ہو اور وہ اللہ کے بڑے بندے جو آپ کی مذہب کے رہنمات ہے رہے آپ مذہب کے بانی ہوئے وہ جو دوسرے انسانوں سے بہتر تھے ان کے آپ ماننے والے ہیں تو پھر آپ پفائی مت کرنا چھوڑ دیں آپ بات کرتے ہیں وہ کسی فاطمی صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کام کرتے ہیں مجہر والے تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل بنا لیا ہم نے افلاں بنا لیا مگر اس میں ہم ایسے لوگوں کو بٹھا دیں کہتے ہیں اس کے خاتون ممبر ہوتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے خاتون ممبر کون کون ریائٹ تک اور کئی ان کے ایک لحس بول ہیں ہی نہیں اس وقت تو ہی نہیں مگر جوڑ رہی انہوں نے کبھی ایک لحس بولا میں نے ایک دفاع ویسے ہی کہا کسی کو کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں اس کی ممبر بنوں تو مجھے ایک بڑے اہم شخص نے کہا کہ تم منافق ہو تو اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ انگریزی بولتے ہیں صاحب پر دو پتر نہیں تھے آپ کیسے ہم آ جا سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کے کوئیف پورے نہیں تھے کہ آپ جو ہیں وہ اس کی رکن نہیں بن سکتی میں بڑا بھی نہیں چاہتی تھی میں نے ایسی بات کی تھی کہ کیوں نہیں بن سکتے لوگ ایک مارڈن ایڈیوکیٹڈ خاتون کیوں نہیں بن سکتی صرف وہ خاتون کیوں بن سکتی جو ان کی باہاں میں حامل آئے اور وہ ایک کیوں ہیں کوئی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے علم کے بنیاد پر کیوں نہیں بن سکتی صرف خاتون کی سید پر کیوں آ سکتی ہے اس میں اقلیت ہے کیوں نہیں ہو سکتی جس کو ہم اقلیت کہتے ہیں جیسے تاہرہ نے کہا کہ پاکستانی تو وہ ہے آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے ہر ترکے یا ہر مسلک کے شخص کو وہاں بٹھا دیا ہے تو اس میں آپ جو باپ کی عبادی ہے اس میں وہاں سے ایک عیسائی پارسی ہندو بھی بٹھا دیا ریشنلائیزیشن کی ضرورت ہے چلو وہ اسلامی نزدیاتی کاؤنسل ہے تو ایک قومی نزدیاتی کاؤنسل بھی ہوگی چاہیے قوم کے نزدیاتی احساس ہے وہ بھی ایک چیز ہے تو اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے نظریہ کیا ہے ہم کیوں اپنے آپ کو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں what is the meaning of اسلامی what is the meaning of republic what is the meaning of پاکستان اچھے اگزائی صاحب نے ایک دفعہ بہت سال پہلے کہتا کہ آپ مسلمان ہیں نہ پاک ہیں نہ ریپبلک ہیں آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں دیکھیں اگر آپ عوام جی سوالات کرتی ہے سیدہ اقبال صاحبہ تو لکہینے کی جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے لیکن پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جو معزز ممبران ہیں عراقین ہیں جب وہ اس طرح کی سوالات کرتے ہیں تو عوام میں مایوسی پھیلتی ہے چونکہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام جو ہیں وہ ان تمام حوالوں سے پاکستان کو اسلامی بنانے کے حوالے سے پاکستانیوں کو پاکستانی بنانے کے حوالے سے ان کو پاک بنانے کے حوالے سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے تو شاید وہ منزل قریب ہو جائے گی آپ سے باچیت کا سسلہ جاری ہے جنرل ریٹائٹ خالد نعیم صاحب آپ نے ساری باتیں سنی یہ جو واقعہ ہے کہ ہم انتقامی کاروائیوں کو مذہبی رنگ دینے کی سازش پاکستان میں گزشتا کئی دہائیوں سے جو ہے ہمیں مختلف واقعات میں نظر آتی ہے یہ جو کوٹ رادا کشن کا واقعہ پیش آیا یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پیشگی کا معاملہ تھا یہ بانڈڈ لیبر کا شاید ایشو تھا جس کو مذہبی رنگ دے کے اس طرح کی اس کی انٹرپرٹیشن کی گئی اور آج اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ وہ جو جوڑا تھا اس کے ایسے جو حقائق ہیں وہ بتاتے ہوئے بھی بندہ شرم محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلم اکثریت جو ہے وہ اپنے اقلیتی بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتا ہے ہمارا معاشرہ ذمہ دار ریاست ہے معاشرہ ہے میں ہوں آپ ہیں میڈیا ہے کون ہے اور اس کا تائین جسے تائرہ عبداللہ صاحبہ کہتی تھی کہ صرف مضمتیں نہیں ہیں صرف اس کا نوٹس لینا کافی نہیں ہیں کیسے حل ہو سکتا یہ معاملہ دیکھیں ابھی اتنا الابوریٹ لی انہوں نے قبر کیا ہے تہرہ صاحبہ نے سعیدر صاحبہ نے تو اس کے بعد میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے اس فیملی کے ساتھ جس کو جا کے آپ پانچ ملین جس را آپ نے اپنے اس میں کہا تھا اب کسی کی زنگی لے لینا اور اس کے بعد کہنا کہ تم پچاس لاکھ روپیہ لے لو اور دس رکڑ زمین لے لو اس کا نعمل ڈدر نہیں ہو سکتا تو افسوسناک ہے سب کچھ ہے آج تک جو انکوائری آرڈر ہوئی ہے کوئی انکوائری سامنے آئی ہے پبلک میں آئی ہے مارل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی انکوائری کدھر گئی اس سے پہلے بیشتر انکوائری جو ہیں وہ وہیں دب جاتی ہیں تو انکوائری آرڈر کر دینا اس دو بگ ڈیل یہ اگر پرائیم انڈیسر دیرسی لیسٹی کوڈ دو اگر آپ اگر سیریسلی اس ایشو کو لیں اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ پچاس آدمی جو انہیں کسٹریڈی میں لیے ہیں آلٹی میٹلی دیویل آرڈسو بی سیٹ فریق بلکس بلکس آپ کسی کو پین پائٹر نہیں کر سکتے ہیں اسے آلکور کا کیا بنا تو یہ نہ ہے دکھ کی بات ہے تو یہ میرے خیال میں بلاسفیمی لاؤ بھی ڈسکرس ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے آپ اپنے اس کے مطابق کر سکتے ہیں اپنے زمینی حقائق پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کا جتنا ہی پاکستان ہے جتنا کہ ہم اکثریتوں کا ہے طایرہ عبداللہ صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے ادھر یہ جو از خود سزائیں دینے کا رجحان پیش آ رہا ہے آپ سے یقیناً آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو بہت کچھ کرنا چاہیے لیکن لوجیکل یہی لگتا ہے کہ جو کمپنسیشن بھی ایون اناؤنس کی گئی یا نوٹس لیا گیا ایک لوجیکل طریقہ ہے قانونی چارہ جو ہی اس میں قوانین پر اس پوری ایک بحث نہیں چڑھ جاتی ہے کہ جی قانون کے ادھر کون سا سکم موجود ہے کس طرح کے جو کیسز ہیں وہ جو مجرم ہیں وہ کیفرے کردار تک کیوں نہیں پہنچتے لیکن کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو از خود سزائیں دینے کا رجحان ہمارے معاشرے میں فروغ پا رہا ہے کیا اس کی ساری ذمہ داری ہم آنے والی مختلف قیادتوں پر ڈال دیتے ہیں یا پوری سیول سوسائٹی اس میں انوالوڈ ہے پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنی کی ضرورت ہے بہت خوب آپ نے لفظ استعمال کیا از خود سزا یہ از خود سزا نہیں ہے یہ ظلم و ستم ہے یہ انسانیت کی نفی ہے کیونکہ سزا آپ قصور وار کو دیتے ہیں ان کا کیا قصور تھا سزا کا جو لفظ ہے نا سزا اور جزا ریوارڈ ان پانشمنٹ کرائم ان پانشمنٹ یہ چیزیں کچھ اور کسی اور لیویل کی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہو رہا ہے ہم اپنی انسانیت ختم کر چکے ہیں ہم مجھے یہ لفظ برداشت پسند نہیں ہے کیونکہ برداشت ایک منفی لفظ ہوتا ہے ہم رواداری اور تحمل ختم کر چکے ہیں ہمارے میں انسانیت کے لیے اپنے اپنے ساتھ جو فیلو یومن بینگز ہیں ان کے لیے پیار محبت ختم ہو چکا ہے ہر کون سے محرکات جیسے پاشنر ڈیسنسٹائزد ہو رہا ہے جس کی طرف شاید آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو ہمارے قوانین بہت خراب ہوئے تھے انیس سو ستاکتر سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک جنرل زہاہ الحق نے جو ناقابل تلافی نقصان اس شخص نے ہمیں پہنچا دیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام کے تمام حکمران تمام کے چائر فوجی ہو یا سیویلین ہو ڈکٹیٹر ہو یا الیکٹڈ ہو یا فیوڈل ہو یا ٹائبل ہو یا پیری مریدی میں بلیب کرتے ہو جس طرح آج کل دیکھتے ہیں کہ پیری مریدی والے بہت اوپر چڑھے ہیں کسی قسم کا کوئی حکمران ہو اگر وہ شخص یا وہ خاتون جو ہماری حکمران ہوتے ہیں اگر وہ کرپٹ ہو اگر وہ جھوٹے ہو اگر وہ ان کا دہرہ میار ہو اپنے لیے کچھ اور اور ریایہ کے لیے کچھ اور تو پھر جو نیچے رہتے ہیں ان کا بھی قانون کا احترام اٹھ جائے گا پھر میڈیا میں جو آج کل جس طرح کی سنسنی خیزی پیش آ رہی ہے جو وائلنس اور کرائم کی رینیکمنٹس دکھائی جا رہی ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر قتل و غرط دکھائی جا رہا ہے جو غلط قسم کی اقدار اور ویلیوز اور لکتہ نگاہ اور آئیڈیالوجیز کو فیروغ مل رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کا ایک سلفی وہابی ایک سٹریمسٹ قسم کا ایک اسلام یہاں نافذ کرنے کی بلکہ اس کو ٹھوسنے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے پر ہم دس ہزار سال سے جنوبی ایشیا کے بہت زیادہ اپنے اوپر فخر کرنے والے میں غروت پکبر کی بات نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں فخریات طور پر ہم ساؤٹ ایشین ہیں ہم نہ سعودی ہیں نہ سلفی ہیں نہ وہابی ہیں نہ ایکسٹریمسٹ ہیں نہ ترشک گرد ہوا کرتے تھے نائن الیون سے پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے لیکن کہ یہ ایلیویل فاکسٹ تو نہیں ہے میں ایک اور بات اس کو صرف ایک بلاسفیمی کے بارے میں مت دیکھیں کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بلاسفیمی کے قوانین ہوتے ہیں لیکن وہ تمام مذاہب تمام عدیان کا احترام سکھاتے ہیں اور کی پاسداری کرتے ہیں وہ قوانین صرف ایک کو اچھا سمجھنا باقی سارے لیکن قرآن حکیم یا اس کا جو تعلیم دیتا ہے اس حوالے سے وہ تو بڑا واضح ہے بڑا بیان ہے لکم دین وکم ولی دین میں کچھ اور کہنا چاہیے میں یہاں اسلام کو ڈسکس نہیں کرنے آئی میں صرف یہ کہنے آئی ہو کہ ہمیں اپنا سپیریارٹی کامپلیکس ختم کرنا ہوگا سب عدیان تمام مذاہب قابل احترام ہیں لائک تحسین ہیں اور سب سے پیار کرنا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر غلط شخص سے پیار کریں ہمارے اپنے اسلام کے اندر جو شیعہ سنی فساد کراتے ہیں لشکر جھنگوی سپاہ صحابہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جو عمد آئی ہیں دائش طالبان القاعدہ ان سے مجھے پیار کرنا لازم و واجب نہیں ہے بلکہ ان کو غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا یہ این جہاد ہے میرے نزدیک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بولنا بھی ایک جہاد ہوتا ہے لیکن میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اسرائیل میں فلسطین کے خلاف جو ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے جو کشمیر کے خلاف ہو رہا ہے انڈیا جو کر رہا ہے اس کو ہم غلط کہیں گے جو افغانستان میں بڑی بڑی طرف نہیں کیا کہ تمام ہندووں سے ہم نفرت کریں گے تمام یہودیوں سے ہم نفرت کریں گے ہم زائنسٹ فلسفی اور آئیڈیالوجی سے نفرت کریں گے ہم ہندوتوہ اور رس ایس اور ڈی ایچ پی کے آئیڈیالوجی سے نفرت کریں گے لیکن ہم کسی مذہب سے نفرت نہیں کریں گے اس مذہب کے پیروکاروں سے نفرت نہیں کریں گے یہ تک سوشل فینامینا ہے یہ ریلیجس فینامینا ہے یہ کوئی کلچر فینامینا ہے یہ کوئی ریجنل فینامینا ہے یہ سب کچھ ہے اور نائن الیون کے بعد یہ سب چیزیں مل گئی ہیں یہ جو بلاسفیمی لوگ کے بارے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو غلط ہو رہا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہ پشاور میں سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سن نے ہندو بچوں کو فوسبلی کنورٹ کر کے فوسبلی مسلمان مسلمان سے شادی کرائی جاری ہے مسیحوں کے پورے ابھی ان پک بلاسفیمی کا الزام جھوٹا جھوٹا رمشہ مسیح کو لے لیں ساون مسیح کو لے لیں کسی کو لے لیں جھوٹا الزام لگتا نہیں ہے کہ پوری کی پوری آبادی گوجرا ہو یا جیزو جف کولنی ہو یا شانتی نگر ہو یا شانگلہ یا لوگ کچھ یہ ہو پوری آبادی کو جلا دیا جاتا ہے آپ وہ معلوم ہے کہ جس رات کو رمشہ مسیح کو اٹھا کے لے گئے تھے وہ جھوٹے الزام میں اس مولوی کو آج تک نہیں پکڑا گیا پوری آبادی مسیحی آبادی خالی ہو گئی تھی مہرباد کی کیوں ہو گئی تھی کیونکہ ان کے سامنے گوجرا اور جوزف کولنی ان کے آنکھوں کے سامنے سے جارا تھا کہ ہماری باری آگئے یعنی پاکی جو قائد یعظم شرمانی چاہیے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کس موسیق کس خدا کے سامنے کس رسول کے سامنے جا کے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے قیامت کے روح کیا جواب دیں گے یہ اچھا ہوتا ہے کہہ دینا ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی نجران کے مسیحوں کے ساتھ رسول اللہ پیس پی اپ آنہ نے یہ مساق کیا تھا مساق مدیدہ میں یہ لکھا ہے آخری خطے میں یہ لکھا میں نہیں سننا چاہتی کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے ایک بار نے کہا تھا کہ اسلام تو کتاب کے اندر ہے مسلمان قبر کے اندر ہے میں چاہتی ہوں کہ مسلمان اس قبر کے اندر سے نکل کر زندہ ہو کہ انسانیت واپس دے کر آئے دنیا کے اندر اسلام کے اندر مسلمان ممالک کے اندر اور پاکستان نے کوئی ٹھیکہ نہیں اسلام کا نام بلند کرنے کے لئے یا اسلام کے لئے جہاد کرنے کے لئے آپ سے پاکستان کے ہم کلا نہیں ہیں اسلام کا there are 56 مسلم کنٹریز 1.2 بلین مسلم ہم 200 ملین ایک چھوڑی سا ملک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم ٹھیکہ دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں ہم جا کے اور ہم جا کے اور بائی دوئے آپ میں سے بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں رہی ہوں کہ بہت انٹرسپیکشن اور سیریس ریفلیکشن سوچ اور فکر کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ان سب چھوٹی 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 کڑیوں کو ملا کر پوری ایک اس سوچ اور فکر کی کلٹیویشن کہاں سے ہوتی ہے آپ سے بات کریں گے سینیٹر سعیدہ اقبال صاحب آپ سے بھی بات کریں گے ناظرین باتشیت کا سلسلہ معزز میں مانوں سے جاری آپ سن رہے ہیں بات وہ کر رہے ہیں ان کی اپینینیں رائے ہیں اس کو آپ ایولیویٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے باتشیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پہ وقت ایک مختصر سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دو اپینین میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں راجہ کامران معزز میماران اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے سینیٹر سیدہ اقبال صاحبہ وقفے پہ جانے سے پہلے طائرہ عبداللہ صاحبہ نے پورا ایک نوحہ پڑھ لیا انسانی حقوق کا پاکستان میں پوری تاریخ کا جو ہے اس پہ کئی سوالات اٹھا لیے کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی لیکن میرا خیال ہے ہمیں ماضی سے تھوڑا سا مستقبل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے ان مسائل کا حل کیا ہے کب تک ہم اس طرح کے واقعات کو مذہبی رنگ دے کے ذاتی انتقامی کاروائیاں کرتے رہیں گے آپ جیسے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس حوالے سے اپنا کیا خیردار ادا کر سکتے ہیں وہ کونسی لیجسلیشن ہے جہاں پہ ہم کمزور ہیں اور یہ مسائل ہمارے پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں لیجسلیشن کافی نہیں ہوتی لیجسلیشن میں بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ ہمیں یہ قوانین جو زیالحق کے دور میں بنایا گئے قوانین انسان بناتا ہے اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ پارلیمان کا وجود اس لیے لیجسلیشن اسیملی ہوتی ہے لیجسلیشن کام ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کہاں پہ کوئی خرابی ہے اس کو دور کیا جائے عوام کے ڈیمانز کو دیکھتے ہوئے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اصلی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اٹھاری ترمیم کی اس میں بھی خامیہ نکل رہی ہے تو ہم دوسرے انیس بھی ترمیم لیا ہے ہم بیس وی میں ہے تو اس طرح مگر ہم پرو یومینٹی یا پرو یومن رائس ترمیم کیوں نہیں لاتے کیونکہ ہم میں سے اکثریت تو پرتی لکھتی نہیں ہے یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارا میں سوال نہیں پوچھتی یہ تو ان کون لائے گا لیکن لیجسلیشن سے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ جتنی لیجسلیشن ہے بھی جو تیارہ کو معلوم ہے کہ ویمن کے حوالے سے چلڈرن کے حوالے سے ایسید کے حوالے سے یومن رائس کے حوالے سے کافی بل لائے بھی گئے مگر وہ اس پہ کتنا عمل امیمیمیٹیشن جو انہوں نے اپنے شروع میں جو بات کی تھی کہ کیوں نہیں وہاں پہ یا آپ نے تھر کا ذکر کیا میں یہ نہیں کہتی کہ جو پنجاب میں غلط ہے تو وہ سن میں ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا پورا ملک ایک ہے تو آپ مجھے رہتے ہیں کہ جو بھی افسران کم از کم سب سے پہلے تو جو وہاں کے حکومتی ڈھان چاہتا ہے اس کو پورے کو سسپینڈ کر کے پھر وہ انکوائی کی جاتی تھی سب سے پہلے تو ان کو کنفینس اور کاری ملازم ہے اس کو آپ گھر بٹھائے اس کی جگہ دوسرے اگر جانبدار لوگ وہاں پہ لے جائے وہ جو تماشائی وہاں کھڑے تھے اس میں سے کوئی بھی شخص سمدار شہری نہیں تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی کانشینشنس سیٹیزن کوئی بھی نہیں تھا بہت سے خوفزادہ ہوتے ہیں اور بہت سے خوفزادہ نہیں ہوتے وہ انہی کے جیسے فینیٹکس ہوتے ہیں اور جن کو ہم بناتے ہیں فینیٹکس جس قسم کے ہمارے تحریریں ملتی ہیں مجھے بھی ملتی ہیں ان کو بھی ملتی ہیں تو وہ تو خیر ہے مگر جو عام آدمی کو ملتی ہے جس قسم کی تحریریں ملتی ہیں ہمیں پڑھنے کو اس میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے اور ہم نے وہی انداز اپنا لیا ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے آپ کو ترم خان سمجھتے کہ ہم نے کومنزم کو ختم کرنے میں مدد کیے کومنسٹ ریشیا کو ختم کرنے میں وہی سے ہماری بربادی شروع ہوئی کہ ہم نے دنیا کا نقشہ بدل دیا مگر یہ ہے کہ اس میں ہم نے وہی طریقہ کار اپنا لیا ہے جو کسی زمانے میں عیسائی ڈیکیڈنس کا جیسے زمانہ تھا تب بھی تھا کومنزم میں تھا کہ ایک بات کو ہم دوراتے 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 میڈیا بھی دوراتے 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 خلط بات کو یہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائلوں میں دب جائے گا اس پر کوئی انکوائیڈی نہیں ہوگی کیا ہوگا ایسا نہیں میں کوئی لیٹسٹ انفرمیشن دینا چاہ رہی ہوں سننے میں یہ آیا ہے اور اس کی تصدیق کرنا باقی ہے کہ اس مرتبہ بجائے اس کے کہ کوئی ان کے والی وارث آکے مدعی بن کے کیس ریجسٹر کرتے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ ریاست کیس ریجسٹر کیا اگر یہ درست ہے تو ہمیں اس کو لائک تحسین سمجھنا چاہیے اور اس کی اس کو عریف کرنی چاہیے اگر ایسا ہوا ہے ستمچ ایسا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے بلکہ اس وش کا اور ویل کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ کیفرے کردار تک مجھے موقع پہنچانا جائے گا بہر جانت دارانہ انکوائیڈی بڑی ضروری ہے انکوائیڈی سے پہلے جیسا کہ اگر اس موب نے جو کچھ کر لیا آپ اگر ریاست کرے تو پھر بھی آپ جیسے لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جی ریاست نے شاید ایرشنل کام کیا ایک چھوٹا سا ہے کہ ہمیں میں لانگ ٹرم بات نہیں کر رہی میں شورٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم بات کر رہی ہوں کہ پولیس ریفارمز میجسٹریسی کے ریفارمز پروسیکیوشن کے ریفارمز اور جیوڈیشری کے ریفارمز ایک دلوہ لیول پولیس بن کر اپنی مدعیت میں کیس ریجسٹر کرانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو آگے کس نے ترتیش کرنی ہے پروسیکیوشن کون ہے پولیس کیا ہے یہ وہی پولیس ہے جو کہ کھڑی تماشا دیکھتی ہے جب کوئی ویجیلانٹی عظم ہو رہی ہوتی ہے اپنے ہاتھ میں قانون کو لیا جا رہا ہوتا ہے تو گھوم پھر کے تو وہیں آ جائیں گے آپ نے سیلیوشن مانگا تھا نیشنل کمیشن فر ہیومن رائٹس کا قانون آٹگوئنگ اسیمبلی نے دو ہزار تیرہ میں پاس کیا اب ہم دو ہزار چودہ کی آخیر میں پہنچ گئے ہیں نومبر کا مہینہ ہے دو برس میں وہ کمیشن فعل نہیں بنایا جا سکا کیوں؟ کیونکہ تمام کی تمام پارٹیاں کسی ایک آپ کی پارٹی یا حکمران پارٹی کا میں ذکر نہیں کر رہی اس کو سیاست کا شکار بنا دیا سیاست کی نظر ہو گیا سیاست کا شکار بنا دیا ایک بات پولیس ریفارم کی میں نے بات کی جوڈیشری کی بات کی میڈیکل فرنسکس کی ریفارم کی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہماری میڈیکل ایگزیمنلز ماں کی جگہ آپ پوسٹ موٹم کرنے والے اور یہ سارے کے سارے بہت آسانی سے بک جاتے ہیں میں نے ریپورٹوں کو خود تبدیل ہوتے دیکھا ہے مجھے ذاتی مشاہدہ ہے اس بات کا پھر یہ ہے کہ تعلیمی نصاب کو تبدیل کرنا ہوگا یہ لانگ ٹام نہیں جی نہیں جی آپ کل مجھے یہ دیں آپ مجھے یہ فریضہ سومتے ہیں پرائم منسٹر صاحب یا پریزیڈن صاحب یا کوئی بھی صاحب صاحبہ کوئی بھی سومتے ہیں چہر پرسن آف دی سینٹ یا سپیکر آف دی اسیمبلی ہم آپ کے سامنے سیڈرل ایڈوکیشن منسٹر پروینچل ایڈوکیشن منسٹر ایڈوکیشن سیکرٹریز نون گورنٹ ماہر تعلیم کو بٹھا دیں گے کل ان کو بلائیں گے پرسوں بٹھا دیں گے اور ایک ہفتے کے اندر آپ کنٹر آجائیں گے اس میں ایک اور مسئلہ ہے نا ایٹین فرمینمنٹ جب سے پاس ہوئی ہے دی ایڈوکیشن اس لئے میں نے میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے خیبر پختوں خواہ میں جماعت اسلامی کی کوئلیشن میں کوئلیشن گورنمنٹ میں رہنے کا موجودہ دور مسئلے کا پورا چپٹر جو ہے نہیں جی سب کچھ انہوں نے ایک تو وہ وہ جو اے این پی نے اچھا ایک پروگریسف چپٹر ڈالا تھا اس کے بعد وہ تو ختم کر دیا وہ تو ایک چلو ایک کومیشن ہو گیا کومیشن کا جو سن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ایسی جہادی تعلیم واپس ڈال دی جو کہ یونیورسٹی آف نبراسکا نے نائنٹین ایٹین نے بنائی تھی روسی انویشن آف سوویٹ انویشن آف افغانستان کے بعد جو مجاہدین بنائے گئے تھے جو طالبان بنے وہ دوبارہ آجیا یقینا آپ سے بات کریں گے پاہر عبداللہ کے وہ نقطہ امتزاچ کیا ہے جہاں پہ اگر آپ دونوں اتحاؤں پہ جائیں گے اگر ایک طرف ہم ایک دوسری رائٹسٹ انتہا کی بات کرتے ہیں دوسری طرف لیفٹس انتہا کی بات کرتے ہیں تو شاید کہیں پہ دوبارہ کسی فالٹ کا شکارہ ہو رہے ہیں ایسی اس انتہا کوئی ہی نہیں ہے ماضی میں کیا کیا غلطی ہوئی اور اب مستقبل میں کیا کرنا ہے مستقبل میں ایک کام بور کرنا ہے جو ہیٹ لٹرچر ہیٹ سپیچز ہیٹ خطبے یہ تمام تر جو ایک تکفیری نظام ہمارے اندر سرائط کر گیا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا بائی لاغ کرنا ہوگا انہیں ایک قانون بنانا ہوگا لیکن قانون بنانا کافی نہیں ہے اس پر عمل درامت کرنا ہوگا میں نے کہنا بڑا آسان ہے عمل درامت کرنا ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوقاف کے جو امام مسجد ہوتا ہے پیش امام ہوتا ہے اس کو گورمنٹ تنخواہ دیتی ہے پولیس کے سپائی کو گورمنٹ تنخواہ دیتی ہے تو اس کی تربیت بھی کریں اور ان کو بتائیں کہ ان کے لئے کون سا ایریا ہے جس میں وہ جا سکتے اور کون سا ایریا میں وہ نہیں جا سکتے اوقاف کے ملاہ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا یا مجھ اوقاف اگزسٹ ہی نہیں کرتا اوقاف اگزسٹ جہاں کرتا ہے اسلامباد میں اگزسٹ کرتا ہے اسلامباد میں وہ اوقاف کا مولوی ہے جو اس کو آپ نے کیا سکھا ہے جو بھی قبضہ مولوی ہے اس کو آپ نے اوقاف سے تنخواہ دیتے آپ یہ بات نہیں کریں بات یہ ہے بات یہ ہے آپ جب تک آپ کا پرائمری سکول ٹیچر آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہم ایچی سی کو ترقی دے رہے ہیں ایچی سی کو پیسہ دے رہے ہیں آپ اپنا رخ ادل کر لیں پرائمری سکول ٹیچر پر کر لیں آپ اپنا رخ جو ہے وہ پولیس کے اہلکاروں پر کر لیں افسروں کی بجائے آپ اپنا رخ جو ہے وہ پیش امام پر کر لیں جس کو دہات میں ہر جگہ پر لوگ مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ مار کی طرف رخ کر لیں آپ سینیٹر صاحبہ ایسے پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں اس طرح مادر پدر آزادی نہیں ہے خطبے کی جمعہ کی خطبے کی وہاں لکھا ہوا ایک خطبہ آتا ہے ترکی میں ہو یا سعودی عرب میں ہو یا قویت میں ہو یا ملائشیا میں ہو یا انڈونیشیا میں ہو کس کس ملک کا نام لوں گا میں ہم دیکھی سارے کے سارے مسائل کا ہائی خطبے تو نہیں ہے آپ کی خطبے ہاتا ہے ہمارے سارے مسائل کا جواز جو ہے خطبے ہیں جواز خطبے نہیں ہے آپ کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے آرمی ہر یونٹ میں ایک ہوتا ہے بلکل جی امام پیش امام تو جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ سی او کمانی آفسر کے پاس لکھا ہوا آتا ہے وہ بیٹھ کرتا ہے اور اس کے بعد وہی انشور کرتا ہے کہ اس میں ہیٹ سپیچ خاند نمی صاحب یہ ساری بات ہے اپنی جگہ پہ درست لیکن ہماری ڈیبیٹ شاید کسی اور سمت جاتا ہوا نظر آ رہے تھوڑا سا سم کرتے ہوئے چین کے دورے کی طرف بھی آئیں گے لیکن جاتے جاتے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کے سارے مسائل کا ساری طوفوں کا روخ ہم صرف خطبوں پہ علماء پہ بولوں پہ مادرسوں پہ تلیشت کر سکتے یہ لگس میں نے شیئر کرنی پڑے گی اس کی جمعہ دار آپ پہ ہیں اس کی جمعہ دار آپ پہ ہیں اس کی جمعہ دار آپ پہ ہیں لگس کی بھی بات کی امیلیمنٹیشن کی بھی بات کی گورمنٹس رابنس کی بھی بات کی تیچرز کی بات کی یہ سارے دفت حکاتی آپ نے ایجنڈا میڈیا تو کہا کہ اپنا کوڈ آف ایتھکس یہ جو ہے خدا کا واسطہ ازادتہ اخلاق کے اوپر عمل درامت کریں آپ لوگ بھی مادرسوں پہ دیکھیں مجھے اب آپ سے بات کر ہوئے لگتا ہے کہ ہمارے کوڈ آف ایتھکس کی یہ وائلیشن ہو رہی ہے کہ جناب ایک دوسرا مکتب ہے فکر جس کی اگزسٹنس اگر ہمارے ساتھ کوئی ٹیلی فون لائن پہ بھی شامل ہو جاتا شاید وہ ہمیں انکاؤنٹر کرتا ہماری بات سے اختلاف کرتا میں کچھ اور کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ جس ریٹنگز کے پیچھے آپ کی بات نہیں کر رہی آپ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی آپ کی ذاتی چینل کی بات نہیں ہو رہی میں بالعموم بات کر رہی ہوں جنرلی سپیکنگ یہ جو آپ لوگوں نے خود رزاکارانہ طور پر ایک ذابطہ اخلاق پر اتفاق رائے کیا پہلے اتفاق رائے کیا مشاورت کی پھر جاری کیا اور اس پر کیوں نہیں کاف بند کیوں نہیں عمل درامد ہوتا یہ تو سب کا آپ کا میرا آپ کا سب کا فوجیوں کا بھی ہمیں ہی تو فوجیوں کی باتیں نہیں کی وہ اس پہ بھی ایک پروگرام پگرہ رکھتی ہے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز میں خدا لوگوں کے حساس دیس انسٹائل کر رہا ہے خوشا میں اس عمر میں اور اس تجربے کے ساتھ آپ کے سرکوں پہ بھی ان کی گزاری اور کلاسز بھی پڑھائے اور ایشن بھی کرتے مگر ہم اس وقت بھی جب وہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز میں کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے سنسیشنلیزم ہے کمیشنلیزم ہے کمیشنلیزیشن ہے سینجے کا جو کیس سامانے وہ کہتے ہیں اس پہ ایسلا آ رہا ہے کچھ کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہم ایک ٹرانزیٹری سٹیج سے گزر رہے ہیں پیجر بات کر رہے ہیں ہم سامل جائیں گے انشاءاللہ بریٹ کا لوف چرانے پہ وہ ہاتھ کارڈ دیتے ہوتے تھے اور جو فرانس تھا جنرلی ہول آف یورپ اس پہ اتنے ڈریکونین لاز پلکے لاز تھے ہی نہیں لولیس نس تھی بٹ وہ ایوالو کیا انہوں نے ابھی ان کی بڑی سیولائز سوسائٹیز ہیں ہمارے پاس میجک میجک زیادہ نہیں یہ ہمیری الیسٹرگی ایک تک کرنے کی ضرورت ہے دیرا تھوڑا سا دیکھئے سیولائز پیسے گئے رہے ہیں ایک سیکنڈ جنرل صاحب سیولائز پہ میں نے اتراز کیا لیکن وہاں رول آف لاؤ ہے یہ ماننا پڑے گا کہ رول آف لاؤ ہے اور میں نے اپنے ساتھ کمپیرزن کیا ہے ان کا سیولائز میں خالب نئین صاحب دیکھیں خالب نئین صاحب دورہ چین پہ باک پی کر لیتے ہیں خالب نئین صاحب میں بہت فخریہ طور پہ سیولائز پیسے گئے وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان اکیس منصوبوں پہ دستخط ہوئے کئی مفاہمت کی یاد داشتوں پہ دستخط ہوئے نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو حالیہ دورہ چین ہے یہ پاکستان تو کیا پورے خطے کے اندر گیم چینجر ثابت ہوگا کس نظر سے آپ دفاعی تجزیہ گار ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کے حالیہ دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں چائنہ ایک تو آپ کا ٹرسٹڈ ایل آئی رہا ہے ہمیشہ سے اور ابھی بھی ہے اور چائنہ نے آپ کی ہماری مدد بھی بہت کی ہے ڈیفینس میں خاص طور پہ ہماری کوپریشن بہت زیادہ رہے چائے وہ ائرکرافٹ منفیکچرین ہو چائے ٹینک منفیکچرین ہو یا الخالد تینک جو ہم بنا رہے ہیں یہ ایک بہت بہت ہماری ہے جو ہماری ہے چینیز نے ہمیں یہ ٹکنالوجی تھی تو باقی سیٹلائٹ سویرہ جی سارے جی تو آن سیڈ اینڈ ڈن آپ مجھے یہ بتائیے اتنی بڑی جو ڈیلز ہونے جا رہی ہیں سوال یہ کیا یہ دستک ہے یا یہ لونز ہے نہیں یہ کیسے کہ کیانے آرمایہ کری ہیں یہ کیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کرز ہے وہ کوئی ڈول آؤٹ نہیں کر رہے آپ کو کوئی یہ نہیں دے رہے امتاب نہیں دے رہے فری لانچ نہیں تو اور پیریڈ اف ٹائم فورٹی فیفٹی ایرز اگلے ہماری آنے والی نسلیں یہ پہ کرتی رہیں گے پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کول فائرڈ پلانٹس لگا رہے ہیں یہ میں ہی ترین ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے اور دوسرا یہ کہ انوارمنٹل اس کا جو ریمیفکیشنز ہے وہ بہت سیریوس ہیں پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کول زیادہ تر امپورٹ ہم کر رہے ہیں آسٹریلیا سے اور وہ یہاں ہم اس سے بجلی پیدا کریں گے اور پر یونٹ کاسٹ اس کی میرے خیال میں ابھی جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے بھاشا ڈیامر بھاشا ہے آپ مجھے بتائیے کہ بھاشا ڈیام کا کیا ہوا میں نے حصہ کیا ہے اس کو پیچپ کر دیا گیا ہے دیامیر جی ایک ہر ڈیامر بھاشا ہے جی ایک ہر ڈیام بننا تھا نوبڈی ایسا مونڈا ڈیام جی مونڈا ڈیام جی منڈا ڈیام یہ چیپیس ٹیکنالوجی جو آپ پانی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ ڈیلم جیلم مرمر کے وہ بنیا ہے بکہ ایک وہ ٹائم لائن دی گئی تھی کہ اگر نہ کیا تو پھر وہ انڈیا کا اس پانی کے اوپر حق ہو جائے گا تو یہ کوئی ٹینڈرنیس فلوت ہوئی انٹرنیشنل جب آپ اتنے بڑے معایدے کرتے ہو تھرٹی فور بلین ڈالرز دے سے تو آپ کا کوئی سینٹ میں یا نیشنل اسیملی میں کسی نے یہ سوال اٹھا ہے تو کوئی انٹرنیشنل ٹینڈرنگ نہیں ہوئی کوئی انٹیے اگرنیز بلیف کہ چائنہ کی ایک کنڈیشن تھی کہ آپ بیڈنگ نہیں کریں گے انڈ ویویل جسے کے ویٹٹو کمپنی اے کمپنی بے کمپنی سی اس کوٹائی ڈیٹ کہتے ہیں سنٹرزینل کیا اپنیشنل کییو خوشکسمتی سے میں اس وقت دیفنس پرولکشن سٹینڈنگ کمیٹی کی چیپرسن ہوں اور ہمارے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ بہت سے منگلکوں سے بہتر ہیں جو ہم بنا رہے ہیں مگر اس کے باوجود میرے پاس بار بار یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم بہتر دے سکتے ہیں ہماری حکومتیں حکومتیں میں کہہ رہے ہوں صوبوں کی بھی اور اس کی بھی وہ باہر سے منگواتی ہیں کیونکہ اندورنی ملک جب آپ سعودہ کریں گے تو اس میں بہت کچھ نہیں ملتا کمیشن نہیں ملتا سیدی سی بات ہے مجھے دوسرا اس کو میں دفاعی نکتہ نظر کے علاوہ جو نے کوئلے کی بات کی جب نائنٹی فور میں دیسی کوئلے سے ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے رکوایا تھا چلا چلا کے اس وقت اب ان کا ہے چلو اللہ کا نے ہو جائے مگر ہم نے وہ پہلے وہ کرتا دیکھیں وہ کہیں گربت ختم ہوگی اقتصادی رہداری جو ہے یہ ہم نے پیچھ سے نائنٹی سنٹا بیرزگاری کا خاتم ہوگی مہترینی انسانی ہوگی آپ نے میٹرو بس کے گربت ختم ہوگی آپ کے پورے اسلام آباد جو ہے وہ بیمار پڑ گیا اور انوائرمنٹ کا کیا بن گیا پانی سے محروم ہو گیا اور آپ کی سیڈی اے کو آپ نے کرپل کر دیا اور آپ نے اپنے لیجیسیر کو جو کہتے ہیں تھر میں جو ہیں وہ بچوں کی ہلاکت ہو رہی ہے آپ کی جماعت کی وہاں پہ حکومت ہے میں نے آپ اس سے پہلے سیگمنٹ میں یہ کہا کہ جس طرح میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ مرزیو تو سب سے بڑا اعتراض اس ڈیلیگیشن پہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہے تو اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر چینہ میں کیوں اس پہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے بھائی ہیں وہ ہیں کیا وزیراعالہ کے چیف منسٹر چینہ میں نہیں تھے سلمان شہباز ساتھ جاتا ہے یہ حمزہ نہیں نہیں اس مرتبہ تو شہباز شریف گئے ہیں ابھی چیف منسٹر گئے ہیں باقی وفاقی بگر آ گئے ہیں تائے فاطمہ کے ساتھ وہ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں چلے اس پہ ایک نیا پروگرام رکھئے گا تین بات ہیں سب سے پہلے یہ کہ ماحولیات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے اور جہاں تک کول انرجی کا تعلق ہے کلین انرجی بھی مل سکتی ہے کول کے ساتھ کیونکہ دنیا میں یہ تیکنالوجی موجود ہے آسٹریلیا میں موجود ہے جرمنی میں موجود ہے خود چین کے اندر موجود ہے لیکن ہمیں دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ذرا ہائر تیکنالوجی ہے اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ ڈمپ کی جاتی ہیں چیپر تیکنالوجی تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جا کے معاہدے کر رہے ہیں صرف بوٹم لائن پہ ڈالر فگر یا ین فگر یا وان فگر یا پلانٹ فگر مت دیکھیں ہمیں انرجی اور انوارمنٹ بھی دیکھنا ہے اور آخری بات یہ میں کرنا چاہتی ہوں مطالبہ کیا ہے کوٹر آلکیشن کے حوالے اس کے حوالے سے یہ کلاس ایشو بھی ہے بانڈڈ لیبر انڈینچڈ لیبر کا ایشو بھی ہے غربت کا ایشو بھی ہے اور یہ لونز کا ایشو بھی ہے یہ صرف ہماری انسانیت کا فکتان کا ایشو نہیں ہے یا صرف بلاسمن میلو کا ایشو نہیں ہے حالانکہ بلاسمن میلو ایک بہت بڑا ایشو ہے بہت بہت چھوٹی آپ سے مہمانوں کا جناب سینیٹر سیدہ اقبال صاحبہ آپ نے وقت نکالا طائرہ عبداللہ صاحبہ جنرل خالد نعیم صاحب ریٹائر آپ نے وقت نکالا آج کے معزز مہمانوں کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی بڑا ہی افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ پاکستان کے اندر مفقود ہوتی جا رہی ہے انسانی جان ہر حال میں انتہائی قابل قدر اور قابل قیمت اساسہ ہے ہمیں اپنے گرد نظر دوڑا کے ہم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سسکتی بلکتی انسانیت کی آوازیں آتی ہیں کہیں تھر میں انتالیس دنوں میں پنتالیس سے زیادہ بچوں کی حلاقت اور کہیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد اور شما کی زندگیوں کے دیئے جو ہیں ان کے ہم شما جو ہے وہ بجھانے میں مصروف ہیں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اندر صح میں ہوئے ہمارے اقلیتی بھائی اپنے الفاظ میں کہوں اگر طاہر عبداللہ صاحب کے الفاظ میں کہوں تو وہ کہیں غیر مسلم جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہیں پاکستان اور قائد عظم کے اس خوبصورت پاکستان کے اندر اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ہیں ہمیں اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ استاد ہیں چاہے وہ مائے ہیں چاہے وہ سیول سوسائیٹی ہے چاہے وہ ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں یا وہ ہمارے حکمران ہیں اپنا یہ کردار ادا کرتے رہیے گا چونکہ ہمارا یہ پاکستان ہم سب سے مل کے ہے ہمیں نفرتوں کے بجائے محبتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان راجہ کامران کو پروگرام دہ اپینین سے دیجئے اجازت اپنوں اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ